ہم بڑھ رہے ہیں فورس اینڈ پریشر ہمارا جو آج کا لاس ٹاپک ہے اس بیس میں وہ ہے لیکوڈس اینڈ گیس اینڈ پریشر تو اس سے پہلے آپ کو بتا دوں فلوڈس کے بارے میں فلوڈس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو فلو کرتے ہیں فر ایکزامپل جو بھی لیکوڈس ہے فر ایکزامپل اس میں پانی آ جاتا ہے اس میں ملک آ جاتا ہے تو یہ جو لیکوڈس ہے یہ فلو کرتے ہیں یہ فلوڈس میں آ جاتے ہیں تو کیونکہ اگر آپ وارٹ کو فینک ہو گئے وہ تو بہے گا یا دودھ کو یا کسی بھی لیکوڈس کو تو وہ تو بہے گا ہے نا that means جو فلو کرتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں فلوڈس تو لیکوڈس کس میں آ جاتے ہیں فلوڈس میں یا آپ گیسز کو دیجئے یا ہوا میں جو بھی گیسز ہے یا اس کے بغیر جو بھی گیسز ہے وہ بھی فلو کرتے ہیں وہ بھی فلوڈس میں آ جاتے ہیں تو ایسی ان کو ہم بولتے ہیں فلوڈس جو سالیڈ چیزیں ہوتی ہیں ان میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ٹائٹلی پیک ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا مشکل ہوتا ہے فلو کرنا ایسی اگر ہم لیکوڈس کی بات کریں تو ان کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں جن کا وہ بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ لوسلی پیک ہوتے ہیں تو وہ آسانی سے فلو کرتے ہیں اگر ہم گیسز کی بات کریں تو اس کو لیکوڈس سے تو ایکسٹریم ڈی لوز ہوتے ہیں ان کے پارٹیکلز تو that means that can also flow easily یہ رہی ان کی بات ایسی اگر ہم فلوڈ پریشر کی بات کریں ہاں ان میں وہ پریشر کرتے ہیں جو بھی لیکوڈس ہے یا جو بھی گیسز کس میں آ جاتے ہیں فلوڈس میں تو ان میں پریشر ہوتا ہے جو جو لیکوڈس یا گیسز پریشر کرتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں فلوڈ پریشر that means it is defined as pressure exerted by فلوڈس تو there are some properties of فلوڈ پریشر وہ ہم ڈسکس یہاں پہ کریں گے کیا کیا پروپرٹیز ہیں ایک پروپرٹی فلوڈس کی یہ ہے جو ان کا پریشر ہوتا ہے چاہے وہ لیکوڈس ہو یا گیسز ہو جو ان کا پریشر ہوتا ہے وہ انگریز ہوتا ہے جتنا آپ گہرائی میں جاؤگی اتنا پریشر انگریز ہوتا جائے گا فر ایکزیمپل اگر آپ کوئی کنٹینر لیں گے اس میں آپ اگر آپ پانی ڈالوگے تو پھر اس کے ہولز کروگے آپ ایک بارٹم میں ایک اپر والی سائیڈ پہ ٹھیک ہے تو جو بارٹم میں ہول کروگے اور اپر سائیڈ میں تو سب سے زیادہ بہا کس والے ہول سے آئے گا جو بارٹم میں ہم نے کیا ہے کیونکہ وہاں پہ پری پریشر زیادہ ہوتا ہے اس لیکوڈ کا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا آپ گہرائی میں جاؤگی جتنا آپ ڈپتھ میں جاؤگی اتنا پریشر انگریز ہوتا جائے گا پریشر انگریز ہوتا جائے گا تو دوسری بات یہ ہے کہ جو پریشر ہوتا ہے فلوڈس کا وہ ڈیکریز ہوتا ہے جتنا آپ اونچائی پہ جاؤگی اتنا پریشر کم ہوتا جائے گا جو لوگ پلین ایریاز میں رہتے ہیں وہ ایکسپیرینس زیادہ پریشر کرتے ہیں ایز کمپیر تو جو اپر ایریاز میں رہتے ہیں لوگ اونچائی پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہائی آلٹیٹیوڈ پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے ایسی اگر ہم بات کریں جو لوگ کلائم برس ہوتے ہیں جو ماؤنٹین کلائم کرتے ہیں تو ان کے پاس اوکسیجن سلینڈر ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو پریشر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے تبھی وہ سانس ٹھیک سے نہیں لے پاتے ہیں تبھی ان کو اوکسیجن سلینڈر کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ہو گئی یہ بات کہ پریشر دگریز وید ہائیٹ تو تیسری بات یہ ہے کہ پریشر فلیوڈز کا پریشر پریشر کی بات ہم کر رہے ہیں ان کی تیسری پروپریٹی کیا ہے جو یہ ان کے پریشر جو ہے اگر ہم کہاں پہ وہ اپلائی کریں گے تو وہ اکولی ٹرانس میٹ ہوگا in all ڈریکشن اگر ہم کوئی پائپ لیں گے تو اس میں جو لیکیج ہوتا ہے تو وہاں سے پانی ہر ایک ہر ایک ہول سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ فلو کرے گا جو بھی اس میں سراغ ہوئے ہوتا ہے وہ ہر ایک سے باہر نکلے گا فلو کرے گا in all ڈریکشن جو یہ لیکویڈ کا جو پریشر ان کے جو لیکویڈ یا گیس کے جو پریشر ہوتا ہے وہ ایک ہولی ٹرانس میٹ ہوتے ہیں in all ڈریکشن آپ کے پاس بات شاور ہوتا ہے یا فاؤنٹین کو لیجئے تو جتنے اس میں وہ ٹائنی ہولز ہوتے ہیں تو وہاں سے سارے ہولز سے پانی ایک ہولی بہتا ہے ایک ہولی فلو کرتا ہے تو that means کہ ایک ہولی ٹرانس میٹڈ تو یہ کس کی بات رہی properties or fluids that means gases or liquids تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس لیسن میں ایٹموسفیر پریشر تو آپ کو پتہ ہی ہے جو ایٹموسفیر ہوتا ہے وہ ہوا کی اگر بات ہم کریں گے ہمارے جو اس ارث پہ ہے ایک انولوگ کی طرح ہے جس کو ہم بولتا ہے ایٹموسفیر تو جو یہ ایٹموسفیر ہے جو یہ ہوا ہے تو ہوا میں بھی ویٹ ہوتا ہے ہوا کا بھی وزن ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا ہوگا تو ایسی جو ویٹ ہوتا ہے وہ ایکٹ کرتا ہے ایٹموسفیر پریشر اس کو ہم بولتا ہے ایٹموسفیر پریشر تو ہم وہ کیوں نہیں فیل کر پاتے ہیں ہوا میں ویٹ ہوتا ہے اس میں بھی پریشر ہوتا ہے ہم وہ فیل کیوں نہیں کر پاتے ہم اس لئے وہ فیل نہیں کر پاتے کیونکہ جو ہماری باڈی کا پریشر ہوتا ہے جو بھی ہمارے باڈی میں لیکوڈز ہوتا ہے تو فر ایکزمپل بلڈ کو لیجئے تو وہ ہماری باڈی میں ایک پریشر لاتا ہے جس سے یہ ایٹموسفیر پریشر بیلنس ہوتا ہے تبھی ہم اس کو نہیں فیل کر پاتے ہیں ٹھیک ہے ادروائز اس میں بھی ویٹ ہے اس میں بھی ایر میں بھی پریشر ہے تو یہ رہی اس کی بات تو یہاں پہ ایک دوسری یہاں پہ ایک ٹرم یوز کی گئی ہے اپ تھرسٹ اپ تھرسٹ ہوتا ہے وہ اپورڈ فورس جو اگزرٹ کرتے ہیں فلیوڈز یا ہوا یا جو بھی گیسز ہوتے ہیں یا لیکوڈز ہوتے ہیں تو وہ جو اگزرٹ فورس کرتے ہیں اپورڈ فورس اس کو ہم بولتے ہیں اپ تھرسٹ فر ایکزمپل اگر آپ لیں گے سویمرز کی بات کریں گے یا جو بوٹ ہوتا ہے یا شپ ہوتا ہے وہ پانی پہ فلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیسے فلوڈ کرتے ہیں جو فر ایکزمپل جو بوٹ ہوتی ہے جو اس کا وزن ہوتا ہے اس سے کیا اس کو ملے گی ڈاؤنورڈ پل ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بولا تھا کہ ہر ایک جس اوبجیکٹ کا ماس ہوتا ہے اس کو ایک کیا ملتا ہے ڈاؤنورڈ پل تو اگر وہ ڈاؤنورڈ پل ہی جتنا ملتا ہے اس کو تو اس سے وہ سنک ہو جاتی لیکن اس کو یہاں سے پانی کا اپ تھرسٹ ملتا ہے اپ تھرسٹ مینز کہ اس کو پانی پانی جو ہوتا ہے وہ اس کو ایک افورڈ فورس دیتا ہے افورڈ فورس مینز کہ اس کو وہ اوپر دھکلتا ہے پانی کا جو پریشر ہے وہ اس بوٹ کو اوپر دھکل دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ فلوٹ کر پاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے وہ سنک نہیں ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں اپ تھرسٹ اور بیانٹ فورس یہ آپ کا لاسٹ یہاں پہ سب ٹاپک تھا تو اسی سے ہمارا جو لسن ہے فورس مینز پریشر وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے سو اس وز آل باؤت فورس مینز پریشر تینکیو